ہلو اسلام علیکم منو کے ہلدی کچھن میں آپ لوگوں کو ہلکم ہے آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کلین لائی ہو وہ ہے ٹیماٹو کیچک بہت ہی مزیدہار بنانے میں بھی آسان اور کھانے میں مزیدہار تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ٹیماٹر کو کٹ کے ان کو پکنے رکھیں یہ میں نے دو کلو کے قریب ٹیماٹر لی ہیں اور ان کے ایک ایک ٹیماٹر کے میں نے چار چار پیس کر لی ہے کیونکہ ہم نے بعد میں پیس لینا ہے تو زیادہ باری کرنے کی ضرورت ہوں اس کے ساتھ یہاں پر میں دسن ڈال رہی ہوں دس سے بارہ جویں ہیں یہ اور تھوڑی سی میں یہاں پر مرچے ڈال رہی ہوں سات سے نو اور تھوڑی سی یہاں پر میں پیاز ڈال رہی ہوں تقریباً ایک پیاز ہے یہ چھوٹی باری ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈال کر میں اس کو پکنے کے رکھ دیں ٹھیک ہے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں کور کر کے اس کو پکنے دوں گی تاک یہاں تک کہ ٹیماٹر چھوئے ہیں ہمارے سافٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی ہمارے تھوڑا ٹائم گزر گیا ہے تھوڑا ٹیماٹر کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماٹر نے اپنا کتنا سارا سا پانی چھوڑا ہے اور یہ سافٹ پراپر سافٹ نہیں ہوئے تو بس تھوڑا سا دیر کیلئے میں اس کو اور کور کر دیتی ہوں تھوڑا سا یہاں سے میش کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پیس دیں ٹھیک ہے چلیں جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیماٹروں کا حال یہ بالکل گھولے ملے سے ہو گئے ہیں تو بس اب اس کو میں یہاں پر چولے کو بند کر دوتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تھنڈا ہونے دوں گی تھنڈا ہونے پر اس کو میں پیس دوں گی چلیں جی ٹیماٹروں ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں کمپلیٹلی تھنڈے تو نہیں ہوئے لیکن اتنے ہو گئے ہیں کہ میں اس کو پیس دوں تو بس اس کو میں یہاں پر جگ میں شفٹ کر کے اس کو گرینڈ کر دوں گی یہاں پر یہ گرینڈ ہو چکے ہیں بس اب اس کو میں چھنڈی میں ڈال کے اچھی طریقے سے چھان لوں گی تاکہ جو چھلکی ہیں بیچ ہیں وہ سارے چھنڈ جائیں اور بلکل پیس جو ہے وہ ہمیں چاہیں ٹھیک ہے نا اس کے لئے اس طریقے سے چھاننے میں توڑی مشکل تو ہوگی لیکن بس ایک دفعہ آپ چھان لیں تو پھر جتنے ٹائم تک کیچ اپ چلے گا آپ اسے کھا کر مزا ہی محسوس کریں ٹھیک ہے چلیں جی ہمارا چھنڈ گیا ہے اب ہم اس پر پکھا لیں یہاں پھر بگوانے میں میں نے ڈال دیا ہے بگوانا پہلے سے گرم تھا تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوراں سے ہی اس میں بابز آنا شروع ٹھیک ہے بس یہاں پر آپ نے تیز تیز چمچے کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ چیٹے بھی بہت زیادہ اڑ رہی ہوتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تھوڑا سا کم ہے زیادہ سا نہیں چیٹے بہت اڑ رہی ہیں اس لئے میں اس کو کور کر رہی ہوں اور تاکہ جو ہے باہر چیٹے نہ آئیں ہاتھ کو نہ جلائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکن پورا چیٹوں سے کور ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو آپ پکاتے رہیں پانی کو ہمیں خشک کر لینا ٹھیک ہے اور ساتھی آدھا کپ کے خریب میں اس میں سرکہ ڈال رہی ہوں سرکے سے ہمیں تھوڑا سی خٹاز بھی ملے گی اور یہ پریزرف کرنے کا بھی کام دے گا ٹھیک ہے اور چینی میں یہاں پہ ہاف کپ ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس سے کم بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی ٹیمارٹر بہت زیادہ میچھے ہیں تو آپ اس سے کم کرنے چاہیں ٹھیک ہے چلیں جی بس اب اس کو ہمیں خشک کرنا ہے اس کا جو پانی ہے کیونکہ چینی ڈالی ہے تو چینی کا اپنا ایک پانی ہوگا تو وہ ہمیں خشک کرنا ہے یہاں پر میں نے تھوڑی سی دارچینی کی اسٹک ڈال دی ہے اس کا فریور جو آتا ہے کیچپ میں وہ بھی بڑا مزیدار سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا پانی ہمیں خشک کرنا ہے اس میں پانچ سے دس منٹ ضرور لگی ٹھیک ہے نمک بھی ایک ٹیبل سپون کی اسپون میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی مرچے ڈال رہی ہوں میں ون ٹیبل سپون نمک اور میرچ آپ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں مینلی پانی خشک کرنا ہے چلیں جی ہمارا پانی خشک ہو گیا ہے اور اب میں پھنل کی مدد سے ایک بوٹل میں اس کو ڈال رہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ منا کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو فورا پہنچ سکے ملاƯaha ملے خylے